بسم اللہ الرحمن الرحیم مختلف اگزام جو ہے اس میں آئے ہیں ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہیں اس کو ہمسالف کرنے جا رہے ہیں دوستو آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے اگر ابھی تک آپ نے یونورسل ٹیسٹ ماسٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں دوستو کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور لائک بھی دے دیں اور اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے مجھے کمنٹس بھی کیا کریں میرا ورسپ نمبر ہے 034-97AA44 میں آپ کو دوبارہ بتاتا چلوں 034-97AA44 اس پر آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں یہ کمپیٹر سائنس کے ایم سی کیوز ہیں یہ ہمارے پاس فیڈل پبلس سرویس کیمیشن پنجاب پبلس سرویس کیمیشن خیبر پختلخواہ پبلس سرویس کیمیشن ایٹا انٹی ایس سی ایس ایس پی ایم ایس آئی ایس ایس بی اوٹی ایس ایف ٹی ایس ایس ایٹس ایٹسٹرہ جو ہمارے پاس ٹیسٹنگ ایجنسیز ہیں ان کے پاس پیپر سے یہ کمپیٹر سائنس کے ایم س سیلیک کیے ہیں دوست آپ سے چھوٹی سے گزارش ہے اگر بھی تک آپ نے ریورسل ٹیس ماسٹر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کریں چلتے ہیں پیپر جو ہمارے پاس چلتے ہیں جو ہمارے پاس چلتے ہیں جو ہمارے پاس 200 پلس موسٹ ریپیٹڈ ایم سی کیوز ہیں ان میں سے پہلے ایم سی کیوز ہم سالف کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس فرس نمبر کوششن جو ہے وہ کون سا ہے آجا یہاں پر گرام دیکھ لیں ہمارے پاس فر ہے that is the term computer first number question ہے the term computer is derived from تو computer کا جو term ہے وہ لیٹن ورڈ ہے تو option number 8 میں ٹھیک ہے لیٹن question number 2 ہے ہمارے پاس who is the father of computer computer کا father کون ہے تو وہ ہے چارلس بیبچ option number 20 میں ٹھیک ہے question number 3 ہے ہمارے پاس the basic operation performed by a computer art تو اس کو ہم arithmetic operation بھی کہتے ہیں logical operation بھی کہتے ہیں storage and relative بھی کہتے ہیں تو اس میں all of these ٹھیک ہے option number 20 میں ٹھیک ہے اگلا question کے جانب بڑھتے ہیں اگلا question جو ہے ہمارے پاس question number 4 ہے question number 4 ہے who is the father of internet یعنی internet کا بانی کون ہے تو یہ ہمارے پاس went serif option number 20 میں ٹھیک ہے went serif question number 5 ہے ہمارے پاس if a computer has more than one processor then it is known as اس کو ہم multi processor کہیں گے option number 20 میں ٹھیک ہے اگلا question کے جانب بڑھتے ہیں اگلا question ہمارے پاس six number question ہے six number question ہے ہمارے پاس a light sensitive device that convert drawing printed text or other images into digital form is تو اس کو ہم scanner کہیں گے اس کو کیا کہیں گے scanner کہیں گے option number 7 ہے ہمارے پاس www stand for یہ ہمارے پاس world wide web world wide web option number 20 میں ٹھیک ہے question number 8 ہے ہمارے پاس a collection of system programs that controls and coordinates the overall operations of a computer system is called اس کو ہم operating system کہیں گے option number 20 میں ٹھیک ہے اگلا question کے جانب بڑھتے ہیں اگلا question ہمارے پاس question number 9 ہے question number 9 ہے ہمارے پاس what type of operating system ms dos is تو یہ command line interface ہے option number 8 میں ٹھیک ہے question number 10 ہے ہمارے پاس which technology is used in computer desk تو computer desk میں کونسی technology use ہوتی ہے تو یہ ہے لیزر option number 10 میں ٹھیک ہے لیزر question number 11 ہے one gigabyte is equal to one gigabyte ہمارے پاس کتنے کا برابر ہوگا تو یہ ہے ہمارے پاس ایک ازار چوبیس میگا بائٹ دیکھتے ہیں ہمارے پاس option کونسا ٹھیک ہے ایک ازار چوبیس میگا بائٹ option number 10 میں ٹھیک ہے question number 12 ہے ہمارے پاس the brain of any computer system is the brain of any computer system is تو اس کو cpu کہتے ہیں option number اس میں ٹھیک ہے cpu question number 13 ہے ہمارے پاس which of the following are components of central processing unit cpu تو اس میں ہمارے پاس option option number b arithmetic logic unit control option number b اس میں ٹھیک ہے اگلے question کے جانب بڑھتے ہیں اگلے question ہمارے پاس question number 14 ہے question number 14 ہے ہمارے پاس analog computer works on the supply of continuous electrical pulses option number 8 میں ٹھیک ہے question number 15 ہے ہمارے پاس which one is digital device select from the choices below تو اس میں option ہے digital clock option number 8 میں ٹھیک ہے question number 16 ہے ہمارے پاس the computer that processes both analog and digital is called a hybrid computer کہتے ہیں اس کو option number 16 میں ٹھیک ہے question number 17 ہے ہمارے پاس cd-rom stand far تو option number m ہے compatible read on memory یہ ٹھیک نہیں ہے اگلے پیج کے جانب بڑھتے ہیں کہ ہمارے پاس کونسا option اس میں ٹھیک ہے اس میں اگر ہم یہاں پر دیکھنے تو option number ڈی ٹھیک ہے compact desk read only memory option number ڈی اس میں ٹھیک ہے question number 18 ہے ہمارے پاس a l u is تو a l u ہے ہمارے پاس arithmetic logic unit option number a اس میں ٹھیک ہے question number 19 ہے ہمارے پاس v g a is تو v g a ہمارے پاس ویڈیو گرافکس ایرے ہیں تو option number a اس میں بھی ٹھیک ہے اور اس ویڈیو کو آخری question question number 20 msi stand for msi stand for medium scale integrated circuits medium scale integrated circuits دوستو یہ تا ہمارے پاس کمپیٹر سائنس کا مختلف mcqs ہیں تقریبا 200 پلس mcqs ہیں انشاءاللہ اس کو سالف کرنے کی کوشش کریں گے یہ تا اس کا ہم نے part first میں نے سالف کر دیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور جاتے جاتے اس ویڈیو کو ایک لائک بھی دے دیں شکریہ